آپ کو بتاتے ہیں چندوارہ میں ایک ساتھ آٹھ لوگوں کا مرڈر کر دیا گیا ایک ایک کر کلہاری سے آٹھ لوگوں کی ہتیا کیے جانے کا معاملہ ایک شخص نے آٹھ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہتیا کے بعد خود بھی اس نے فانسی لگا لی ابھی ابھی ملی جانگاری کے انصار آٹھ لوگوں کے مرڈر کے اس معاملے میں جو مکہ آروپی تھا اس نے بھی خود کو فانسی لگا لی اس پورے معاملے میں اور کیا ڈیٹیل رہے گی آگے ڈیٹیلز آپ تک پہنچائیں گے فیلال آپ کو بتا دیں کہ ہتیا کے بعد خود آروپی نے فانسی لگا کر اپنی جان دے دی یہ چندوارہ سے دل دہلا دینے والا ایک پورا معاملہ اور آٹھ لوگوں کی ہتیا کرنے کے بعد آروپی نے فانسی لگا کر آتمہ ہتیا کر لی ہتیا کے بعد خود آروپی نے فانسی لگا لی کلہاری سے وار کر کے آٹھ لوگوں کی ہتیا کرنے والے آروپی نے آخر آٹھ لوگوں کی ہتھیا کیوں کی یہ ایک اہم سوال یہاں پر بنا ہوا ہے چندوڑا سے ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں دل دہلا دینے والا یہ پورا معاملہ آٹھ لوگوں کے مرڈر سے دہل اٹھا پورا چندوڑا دراصل ایک ایک کر کلھاڑی سے آٹھ لوگوں کی ہتھیا کرنے والے آروپی نے خود بھی فانسی لگا لی جانکاری مل رہی ہے چندوڑا سے دل دہلا دینے والا ایک پورا معاملہ سامنے آیا جہاں آٹھ لوگوں کے مرڈر کے ماملے میں مکھہ آروپی نے خود بھی فانسی لگا کر جان دے دی موت کے گھاٹ آٹھ لوگوں کو اتارا اور پھر خود جھول گیا فانسی پر آٹھ لوگوں کو کلھاڑی سے وار کر کے ہتھیا کرنے والے آروپی نے خود بھی فانسی لگا کر آتھ مہتیا کر لی راجش کرمیلے ہمارے سے ہوگی جڑ گیا ہمارے ساتھ راجش آخر کیا ہے یہ پورا معاملہ یہ دیکھیں دیر رات کی گھٹنا ہے پورا پولیس میکمہ موقع پر مصد ہے ہماری ابھی ابھی پولیس عدیقاریوں سے باتچیت ہوئی ہے ایس پی سے باتچیت ہوئی ہے منیش شتری ان کا کہنا ہے کہ مانتھک طور پر بکشت تھا یہ جو گاؤں والے بتا رہے ہیں جیسے پولیس نے گاؤں والوں کے بیان درج کیے ہیں اس نے دیر رات کلالی سے تابر توڑ ہم نے شروع کیے چونکہ پورا پریوار آت پاس رہتا تھا آجو باجو میں اس کے بھائی کی بچوں کو مارا ہے اپنے پریوار کو مارا ہے بیوی کو موت کے گھار تتارا ہے اس کے علاوہ بھائی کو بھی موت کے گھار تتار دیا ہے اس طریقے سے پورے آج لوگوں کی حتیہ کر دی ہے بھائی کا ایک بچہ اس نے گھائل کرنے اسے بھی موت کے گھار تتارنے کی کوشش کی لیکن اس نے کسی طریقے سے اپنی جان بچا لیے اس کو ناکپور ریفر کیا گیا اکچار کے لیے پورا پولیس میکمہ موجود ہے اس کے بعد جو ہتیارہ تھا اس نے خود کو فانسی لگا کر آت مت پی کر لی کچھ دوری پر بھاگ کر تو کل ملا کر نو لوگوں کی موت ہوئی ہے اس معاملے میں اور کارن کوئی پشت ہو پائے اور تاتکالی کارن کوئی ویواد ہوا تھا یا کوئی بات کسی جس وجہ سے ایسا اسے ٹرگر ہوا کہ اس نے کلھاڑی اٹھا لی یہ بالکل ابھی کچھ صاف نہیں ہے ابھی ہماری جو پولیس عدیقانیوں سے بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کیونکہ رات کے دو سے تین بجے کی گھٹنا ہے پولیس موقع پر موجود ہے ابھی جانچ پرسال چل رہی ہے جو گاؤں والوں کے بیان درج کی ہیں گاؤں والوں کا جو کہنا ہے کہ یہ جو ویورد تھا یہ کافی لمبی سمجھ پر عجیب سی حرکت کرتا تھا اور اس نے اس گھٹنا کو انجام دیا ہے پولیس ابھی کسی نتیجے تک نہیں پہنچی ہے کیا معاملہ تھا پریبار کے سارے لوگ چونکی موت کے گھاٹ اتار دی رہے ہیں جو بچے ہیں وہ ادھر ادھر چلے گئے ہیں اس وجہ کوئی کارن سامنے ابھی تک نہیں آ پایا ہے اور پولیس نے کیا معاملہ درج کیا راجیش اور کیا کوئی پرتکش درشی جو اس بارے میں بتایا ہو اس سے آپ کی بات ہوئی جی تک ہماری جو باتچیت ہوئی ہے وہاں چونکہ کافی انٹیریل علاقہ ہے بودل کچھا راڈیواز کی کا علاقہ ہے ایک سولہ مانا جاتا ہے اس وجہ سے باتچیت کسی سے نہیں ہو پائی ہے پولیس ادھگاریوں سے جرور باتچیت ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ پورا پولیس فورس وہاں پہنچا ہوا ہے چاروں طرف ناکے بندی کی گئی ہے چونکہ اتیارہ کچھ ہی دوری پر مل گیا اس وجہ سے آروپی کا بکڑے جانے کا کوئی سوال نہیں لیکن باوجود اس کے اور بھی کوئی شامل تھا یا نہیں اس کی جانچ پڑتال ابھی کی جا رہی ہے کسی طرح کی کوئی باتچیت یا کچی نتیجت تک پہنچنے کی پولیس میں ابھی کوئی بات نہیں کی ہے اور بھوپال چلیں گے ہمارے سیوگی شیلندر اسپکٹ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں شیلندر چھنڈوڑا سے دل دلہ دینے والا ایک پورا معاملہ ہے جس میں آٹھ لوگوں کی ہتیا کرنے والے نے خود بھی سویسائیڈ کر لیا جی دیکھئے بلکل چھنڈوڑا کے تامیہ سے یہ آدھی باسی جلا ہے اور یہاں سے جو خبر آ رہی ہے ہیرانی کرنے والی ہے کہ ایک یوک نے آٹھ لوگوں کو جو بودل کچھار گا ہوئے یہاں پر آٹھ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس بعد اس نے فاسی کر لی نشدی یہ سرکار کے بھی سنگیان میں آنے والا معاملہ کیونکہ اس طرح کی گھٹنا ہوئی ہے وہ مانچی وچھپ تھے تھا یا مانسک کوئی وجہ تھی یا اس کے ساتھ کوئی اور شامل تھے ابھی سب کی نشدی تھی کیونکہ ڈی جی پی مکھالے سے بھی جانکاری بلائی جائے گی گھٹنا کے بارے میں پتہ لگا جائے گا یہاں سے بھی پولیس پرساسن پورے معاملے کی سوچنا لے رہا ہے کہ یہ گھٹنا کیوں ہوئی ہے کیونکہ دیر رات کی گھٹنا ہے تو نشدی پولیس اپسر سکری ہیں اور پوری ریپورٹ بھی جلدھی یا سرساسن کو بھی سوپے جائے گی کہ کیا ہے پورا معاملہ جی بلکل لیکن شیلنڈ رہا ہے اس میں ایک اور مہتوپون بات کیے کہ کچھ بچوں پر بھی آروپی نے حملہ کیا جس میں ایک بچہ تو بچ گیا اور کچھ بچوں کی بھی ہتیہ کرنے کا اس پر آروپ تھا اور خود بھی اس نے فانسی لگا لی ہاں دیکھیں بڑا ہی چوکانے والا واقع ہے کیونکہ جس طرح کی گھٹنا ہوئی ہے بہت ہی گمبیر ہے اور بچوں پر بھی حملہ کیا اس نے جتنے بھی وہاں لوگ تھے جو بھی اس کے سامنے آیا اس کو اس نے کلالی سے وار کر موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کی تو نسچی تھی یہ بتایا بھی جا رہا ہے کہ یوک کی جو مانسی کا وستہ تھی وہ تھوڑی خراب تھی یا اس طرح کی باتیں بھی آئی ہیں اب اس نے بھی فارسی لگا لی اب اس نے یہ نسے میں کیا ہے یا اور بھی کوئی وجہ ہے اس کے پیچھے پاریوارک کارن یا کوئی اور بھی اسی بڑی گھٹنا کو انجام دینے کے پیچھے اس کا مقصد کیا تھا یہ نسچی تھی سبھی چیزوں کا پتہ لگا جا رہا ہے پولیس بھی لگتار محکمہ سکری ہے اور سب لوگوں سے بات کی جاری بیان لے جا رہا ہے اس کے بعد ہی پوری ستھیتی سپسٹ ہوگی کہ اس جگن ہتیا کارن کو کیوں انجام دیا اس نے اور اس کے پیچھے آخر کیا وجہ تھی بلکل اور پرستکش درشی میں پریوار کے وہی پیڑت لوگ ہیں چیلنڈر ہے جن پر حملہ کیا گیا رات کا وقت تھا اور بھی کوئی آس پاس لوگ نہیں تھے جو بیچ بچاو کر پاتے اس سمیں جی دیکھیں بلکل یہ جہاں پر گھٹنا ہی وہ گھر تھا اور وہی ان کا ہی رسٹے دار ہے اور اسی نے یہ پوری گھٹنا کو انجام دیا تو سب نین میں تھے بتا جارا رات کو دھائی تین بجے کی گھٹنا السبح کی اور سب لوگ گہری نین میں تھے اور اس سمیں اچانک سے اس نے حملہ کیا اب اس سمیں کیا مانسی کی استیتی تھی اور اس نے اس طرح ایک ایک کر کے تو آس پاس کے گاؤں بھی گاؤں میں چھوٹے چھوٹے جو گھر ہوتے وہ تھوڑی کھیتوں میں دوری پر بھی ہوتے ہیں تو نشطی تھی کوئی بچانے کا کسی کو موقع بھی نہیں ملا کہ وہ جا کر بچاتے ہیں یا لوگوں کو آواز آئی کئی لوگ گہری نین میں تھے اور گہری نین میں ہی ان کے اوپر سیدھے کلالی سے اس نے حملہ کیا اور ان کے اوپر سیدھے وار کیے کئی لگاتار نسنس ہتیا ہے یہ لگاتار وار کیے بلکل لیکن شیلیند رہیس میں جو ایک اور مہتوپونڈ بندو ہے وہ یہ دیکھنے کا ہے کہ اپنے پریوار کی اپنی پتنی کی بھی اس نے ہتیا کیے تو اس سے ظاہر ہے کہ کوئی یا تو ایسا کوئی ٹرگر اس وقت ہوا جو کی پریوار میں بیواد کو لے کر اس بات سے وہ آہت تھا کیا تھا یہ سب ایک جانچ کا وشہ رہے گا جی دیکھیں بلکل یہ سب ہی جانچ کا وشہ ہے کیونکہ گھر کے ہی لوگ تھے اور بتایا جا رہا ہے کہ پتنی اور جو بھتیجے جو بھائی کے بیٹے یہ ماسوم ان پر بھی حملہ کیا تو کہیں نہ کہیں یہ اس کی مانسیگ استطیقی کی وجہ ہے اس کے علاوہ جانچ میں یہ بھی لیا جائے گا کہ کہ یہ وہ نسے کا آدھی تو نہیں تھا کیونکہ جو آدھی واسی جلائے چھنوالا تامیہ وشود روپ سے وہاں سارے آدھی واسی پریوار رہتے ہیں اور یہ لوگ بتا جاتا ہے کہ ان کے پاس ہاتھیار کلہاڑی وغیرہ اور یہ سب ایک پرمپرا ہوتی ہے تو نشچیتی وہ کھیتی کسانی بھی کرتے تھے مزدوری بھی کرتے تھے اور پریوار میں کوئی ایسا ویواد ہوگا پریواری کاران ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہی کہ کافی دنوں سے پریواری کوئی جمین کا یا کچھ ایسے ویواد چل رہا اب یہ سب جاج کا ویسہ ہے اور اس کے بعد ہی ساری ستیتیس پسٹ ہو پائے گی کہ آخر مول وجہ کیا تھی جو اس نے اس طرح اتنے بڑی گھٹنا کو انجام دیا لیکن شیلیندر کیا اس پورے ماملے میں کوئی پرتکش درشی کوئی گھائل جس پر حملہ کیا گیا کوئی بچہ ہے جس سے کی اس بارے میں باتشیت کی جا سکی کیا پولیس ابھی ان میں سے کسی کا بیان لے پائی ہے جی دیکھیں بلکل پولیس محکمہ پوری صبح سہی موجود ہے گھٹنا کے بات سے اور کچھ یوک جو بج گئے اس کے حملے سے جو بھاگ گئے تھے تو ایک دو اسے اس کے پریوار کے جو چھوٹے بچے وہ پولیس اس کو بتا رہے پوری گھٹنا کرم کی کیا ہوا تھا ہم بھی گہری نین میں سوئے ہوئے تھے اور ہم لوگ بھی جب آواز آئی تو ہم بھاگے اس طرح کی پورا بھی واقعہ بتایا تو پولیس پورے بیان درج کر رہی ہے اور بھی آسپاس کے لوگوں کی اس لئے بیان ہونا مشکل ہے کیونکہ ان سے پوچھا تو جا رہا ہے لیکن سب سو رہے تھے تو کوئی بھی پرتیچی درسی ایسا نہیں ہے جو آسپاس کا ہو حالا کی جو گھر کے بچے بج گئے وہ پورا واقعہ بتا رہے پوری گھٹنا بتا رہے اور نشچی تھی یہ بڑی حیران کرنے والی والی گھٹنا ہے اس طرح کا اتنے سارے لوگ کو موت کے گھاٹ اتارنا تو کہیں نہ کہیں بہت بڑا کارانے لیکن ابھی پولیس کچھ بھی بولنے سے بچ رہی کیونکہ جب تک پوری تفتیز جب تک پورے بیان نہیں ہو جاتے گھٹنا کرم سلسلے وار پتا نہیں چل جاتا تب تک پوری پولیس ابھی کچھ بھی بولنے سے بچ رہی ہے کیونکہ پورے چھیتر میں بھی سوویدن سیل اسطیتی ہے اور وہاں بڑی سنکھیا میں لوگ جھوٹنے لگے ہیں آسپاس کے گرامین بھی اکھٹا ہو گئے کیونکہ یہ پریوار وہاں کافی پرانا ہے لنبے سمجھ سے رہ رہا ہے تو ابھی ساری چیزوں کے بارے میں پولیس کی طرف سے عدیقرد بیان اور پوری گھٹنا کی جانکاری ابھی آنا باقی ہے حالانکہ یہ جرورے کی جو یوک ہے اس نے خود بھی مر چکا آتمتیا کر لیے تو اس کی پوری وجہ کبھی ابھی صاف آنا سامنے باقی ہے بلکل شیلیندرا اور کچھ جو درشک ہمارے دیری سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور جنہوں نے دیری سے یہ دیکھنا شروع کیا جنہیں یہ پورا معاملہ نہیں پتا ان کے لئے بتائیے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے کہاں سے اور کب اس کے بارے میں خلاصہ ہوا اور ابھی کیا کچھ کارروائی چل رہی ہے دیکھیں یہ چھنوالا کا جو تامیہ جلہ ہے مولت آدی واسی جلہ ہے اور یہ بودل کو کچھار کر کے گاؤں ہیں چھوٹا سا اور یہ پورا آدی واسی چھتر ہے اور جس طرح سے یہ یوک ہے یہ بتاتے ہیں کہ پریوار سب سو رہا تھا رات کو قریب تین بجے کی گھٹنا ہے دیر رات کو جب گھر کے لوگ سو رہتے کچھ ویواد ہوا بتائی یہ بھی رشتے دار اپنے بھائی جو بیٹے بھتی جو بھی سامنے آیا ان پر وار کرتا رہا اور اس میں جن جن کو اس نے مارا اور بتاتے اتنا وہ آکرام تھا روئیہ تھا کہ جس طرح اس نے وار کی تو وہ موک پر گھٹنا شتل پر ان کی موت ہو گئی اور وہ لوگ کو بھاگنے کا جو ایک دور استدار تھے وہ بھاگ کر اپنی جان بچا سکے باقی وہ سب ہملا کر رہا تھا اور بڑی اس سمائے کا جو ہے اور ایسا نہیں تھا کہ غصے میں آکر کسی کو مارنے کی کوشش لیکن ہتیا کرنے کا ارادہ وہ بنا چکا تھا راجش سے بات کریں گے راجش ملے ہمارے ڈیٹیل تھا پولیس مکھے طور پر کارن جاننے لگی ہے جو گاؤ والوں کا کہنا ہے ان لوگوں سے جب پولیس نے بات شکریہ کی تو ادھیکاریوں کا یہ کہنا پڑا کہ مانسک طور پر اس کی ٹھیک نہیں تھی جس دوران اس نے ہتیا کی ہے وہ کہیں نہ کہیں کچھ سمائے پہلے اس کا پتنی سے بیواز چل رہا تھا یہ کارن سامنے آیا ہے اور اس کو بچانے کی شکر میں جو لوگ سامنے آتے گئے موت کے گھاٹ وہ اتارتا چلا گیا ابھی تک جو اس پولیس اس نتیجے پر پہنچی ہے دیوازی باہول لے لہا ہے وہ بہت سارے گرامی ہوتے شراب کرتے اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اس کا آدھی ہو یہ ایک کارن سامنے آسکتا ہے لیکن پھل ہال پولیس اس نتیجے پر نہیں پہنچی ہے کہ وہ نشے کا آدھی تھا گاؤ والوں سے جرور پورتا کی گئی ہے کچھ بیبت اور بیشن تھی کچھ بتانے کی اس پریوار کے جو لوگ بچے تھے وہ ادھر چلے گئے ہیں پولیس ان کی تلاش کر رہی ہے پولیس کیا کچھ کہنے کی نہیں ہے پنچنا ما یا پوست موٹم یا ایف آئی آر اس سمبند میں ابھی کچھ کاروائی بوست موٹم کرانے کی تیاری پولیس کر رہی ہے پنچ ناما کر لیا گیا ہے جو بچے ہوئے پریجنر ان کو شب ہے یہ سوپے جائیں گے اس کے بعد پولیس تمام طریقے کی کاروائی کرے گی اس پولیس کا صاحب کہنا ہے کہ نجری سے بھی جانج پر تال کی جاری ہے چاروں طرف پولیس ناکابندی کر جانج کر رہی ہے کہ کہ کوئی اور آروپی نہ ہو چونکہ ایک ساتھ آج لوگوں کی حسطیاں کی گئی ہے اس وجہ سے پولیس کو یہ انگیش آئے کہ ایک سے جانج لوگ شامل ہو سکتے ہیں لیکن لوگوں کا جو آس پاس کہنا ہے کہ یہ اکیلا تھا پولیس چاروں پہلوں کو سیان میں رکھتے ہوئے الگ الگ انگل سے اس میں جانج کر رہی ہے بلکل اور راجش ایک دل دلہ دینے والا یہ پورا معاملہ اور اس پورے گھٹنا کرم میں روپی نے خود بھی فانس لی اور سب سے اس کے علاوہ جو پریوار اور اس کے بھائی رشتے دار بھائی کی پتنی تھی اس کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا اس کے علاوہ پریوار کے مات پتہ پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی اور جو پتنی کے ساتھ بچے تھے ان کو بھی موت گھاٹ دیا جی پھلکل راجش یہ جو پورا گھٹنا کرم سامنے آیا یہ ایک بہت گمبیر معاملہ ہے علاوہ کہ اس میں ابھی تک کارن سپش نہیں ہو پائیں یہ اہم سوال بنا ہوا ہے کہ آخر ایسی کیا ستی رہی ہو سکتی ہے کہ ایک وقت اپنے پتنی اپنے بچوں اپنے بھائی کے بچوں کی اور بھائیوں کی ہتیا کرنے کو آمادہ ہو جائے کل کتنے لوگ تھے پریوار میں کتنے اس کے بھائی تھے ان کے کیا بچے تھے اور کون کون لوگ اس ہتیا کان کا شکار ہوئے اس بارے میں کوئی ڈیٹیل مل پائی کیا جی ابھی تک جو ہمیں جانکاری ملی ہے اس کے مطابق بارہ سے تیرہ لوگ اس کے پریوار میں اس کے اور اس کے بھائی کے پریوار میں رہتے تھے آت پاس گھر تھے لیکن جو جس پریگے سے پہلا عملہ کیا چھیک پکار مچھی تو آت پاس جو لوگ رہتے تھے اس کے رشتیدار خاص طور پر بھائی کے پریوار والے وہ بچانے سامنے آئے لیکن چونکہ اس کے سر پہ خون سوار تھا اس نے سوار لوگوں کو ماننا شروع کر دیا کل حالی سے ایک آئی تابر توڑ حملے کی لوگوں کو سملنے کا موقع نہیں دیا یہی وجہ تھی سارے رشتیدار ایک 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 کر کے آٹھ لوگوں بلکل اور راجش پوسٹ موٹم اور جو پرکریہ کب اور کیسے ہوگی اس پر اور ڈیٹیلز آپ سے ابھی لیں گے شیلندر شوحان ابھی شیلندر جو استطی دکھائی دے رہی ہے جس طرح سے راجش بتا رہے ہیں ابھی بلکل تازہ یہ گھٹنا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ اور لوگ اس میں ہوں جن کو تلاشا جائے یا جنہیں ڈھونڈنا ابھی باقی ہے جو بھاگے جان بچا کر کیا ان میں سے کوئی لوٹ کر آئی یہ بھی ایک اہم سوال رہے اور ابھی یہ تازہ گھٹنا گھٹیت ہوئی ہے تو پولیس میک میں سامنے ایک بڑی چنوٹی رہے گی دیکھیں بلکل کانون ویستہ کو چنوٹی تو ہے لیکن یہ گھٹنا ابھی سوال جو ہے جاچ میں کی آخر یہ ہوا کیسے اور اس کے پیچھے مقصد تھا یہ بات بھی آرہی کہ اگر کچھ لوگ اور شامیر تھے لیکن پرتکش درسی کچھ طرح بتا نہیں رہے تو یہ پریوارک کارن ہو سکتا اور پریوارک کارن سوال کھڑے اور آج ساگر کی بھی جو گھٹنا دو دن سے طول اس پر بھی بنا ہو آئے تو کہ نہ کہ سرکار بھی گمبرت سے سوچے گی اور پورے پردیس میں کہ نہ کہ اس کو لے کر بھی کچھ سکتی برتی جائے گی اور اس کے نردیش بھی دیے گئے گھٹنا کے باد اور چنتنی یہی معاملہ ہے کہ آخر ہوا کیسے اور اس کے پیچھے کون مانسک وجہ ہے تو پریوارک کارن جو اتنی بڑی گھٹنا رسنس ہتیا کارن کو اس نے انجام دیا اور یوں بھی سنگٹت اپراد کا یہ پورا معاملہ ہے جس میں پریوارک ویباد میں سنگٹت اپراد میں شیلندر امومن اپراد کو ٹریک کرنا اور ان کی گتی ویدیوں پر نظر رکھنا وہاں پر اپکشا کرت کچھ کم چنوٹیاں ہوتی ہیں لیکن وہاں اپکشا کرت آپ کے پاس ٹریک ہوتا ہے اور وہ اسے فالو کر کے اپراد کرنے سے روک سکتی ہے یا اپراد کرنے پر انہیں پکڑ سکتی ہے لیکن ایک وقت جو اپنے ہی پریوار کا سنرکشن کر رہا ہے اگر وہ ہی رکشک بھکشک بن بیٹھے تو اس میں پولیس کے لیے بہت بڑی چنوٹی ہو جاتی ہے چنوٹی بھی گاؤ ہے مولت خاص کر آدھی واسی پریوار ہے تو آخر وہاں کیا اس تیتی ہے مانسی اس تیتی کیا ہے پرساسن بھی اسی جگہ پر جاتا ہے اور بات کرتا ہے لیکن یہ گھٹنا چوکانے والی ہے اور سیرے گھر میں ہی سوتے ہوئے لوگوں پر حملہ کرنا اپنے ہی لوگوں کو اس طرح مار نا یہ اس میں پولیس پرساسن کے بھی ہاتھ بندے ہوتے کیونکہ یہ گھٹنا اچانک ہوتی ہے اس میں کوئی بھی سنگٹی تپرات کی بات ہو کرائیم کی بات تو اس پر کنٹرول کرنا سجا یافتہ بدما سو پہ جو اس کریمینل مائنڈیڈ لوگوں ان پہ نظر رکھ ایک الگ بات لیکن یہ تو پاریوار کارن ہے پر اس پر بھی ریپورٹ بنے گی کوئی نہ کوئی ایڈوائزری یا اس طرح بات پر بھی نظر رکھی جائے گی کہ اگر پاریوار کارن ہے اور کوئی پاریوار شکایت کرتی میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی محلہ نے اپنی تھانے وغیرہ میں شکایت کر رکھی ہوگی اس کے پتی کے بارے میں کوئی ان کا ویواز چل رہا ہو تو اگر اس پر تھوڑا دھیان دے جاتا اس کی کاؤنسلنگ کی جاتی اس بندو پر جرور ایک جاج کی جا سکتی ہے بلکل اور شہر اندر یہ اپنے صحیح پوائنٹ اٹھایا کہ یہ اگر اس سے پہلے بھی اس طرح کی کوئی حرکت یہ کرتا رہا اگر مانسل روپ سے وکشت ہے تو گھر میں لڑائی جھگڑے سمبھتے پہلے بھی ہو سکتے ہیں